امام عصر جلاللہ تعالی فرج و شریف کی دعا چاہیے حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کی دعا چاہیے تو پھر یقینہ ہمیں معاف کرنا ہوگا اور نفسیاتی اور جسمانی لحاظ سے بھی اس کے فائدے پتہ کیا ہے کہتے ہیں جو میاں بیوی یا رشتدار آپ ایک دوسرے کو جلدی معاف کر دیتے ہیں اگر ان کے بدن میں کوئی درد ہے کوئی تکلیف ہے تو وہ فوراں ہیڈ ہونے لگ جاتا ہے یہ سائنس نے دیکھا ہے جیسے ہی مریضوں نے کینا ہٹانا شروع کیا اور فارگیونیس کو ویلکم کرنا شروع کر دیا تو اس کی ہیلنگ پاور کو کیمرے نے دکھایا کہ کس طرح سے زخم کو مرہم مل جاتا ہے تو زخم بدن کا درد و دکھ کا جوڑوں کے درد کا کمر کے درد کا ان کا اثر ہے بہت زیادہ ہے اس لیے بالکل دیتے چلے جاؤ دیتے چلے جاؤ دنیا اور آخرت میں آپ کو عزت ملے گی نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بالعف نہ چھوڑونا عف کو ماف کر دینے کو کیوں فَإِنَّ الْعَفْوَا لَا يَزِيدُ الْعَبْدَ إِلَّا عِزَّةِ کیونکہ آف ماف کر دینا فورگیپنس کچھ بھی ایک بندے میں اضافہ نہیں کرتا کچھ نہیں دیتا اسے سوائے عزت یعنی عزت ہی عزت ہی عزت دیتا ہے فَتَعَافَوْ يُعِزُّكُمُ اللَّهُ ماف کر دی جاؤ اپنے سر پر تاج تاج عزت جو رب پہنا رہا ہے اس کراؤن کو دیگنیٹی کے خراؤن کو اپنے سر پہ سجا دو بائی فورگیونگ ادرز فور ایور آپ خود لائٹ آپ خود فری آپ خود آزاد قریت کی اس عزی منزل میں داخل ہو جاتے ہیں جب آپ ماف کرنا شروع کر دیتے ہو دیکھیں نفرت غصہ جو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں اگر تو وہ حقیقتاً ایک پوائزن ہے حقیقتاً وہ ایک کینسر ہے غصے میں آپ بتائیں آپ غصہ کریں اس میں لذت مزہ فخر ہے یا ماف کر دینے میں let it go میں ماف کر کے جس سے آپ کو بھی نفرت ہے اگر بالفرز انشاءاللہ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے میں سج بتاؤں بہت شرم آ رہی ہے اور میں پرودگار عالم کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے میرے والدین نے نجف اشرف میں جہاں میں پیدا ہوئی وہاں مجھے اتنا پیارا نام دیا راضیہ الحمدللہ الحمدللہ میں شکر گزار ہوں کہ بی بی کے دو لقب راضیہ بطول کردار میں بہت ناچیز لیکن نام بہت پیارا ہے تو کوشش ہی ہوتی اس نام کی پاسداری کی جائے یہ نام امانت ہے اس نام کا احترام کیا جائے اس کے حفاظت میں جو ہے وہ راضی 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 جلدی خوش خوش یا سریعہ رضا کو رفلیکٹ کرنی کہ ہم سب کے سب الحمدللہ کوشش کرتے دیکھیں اگر آپ کیسی سے ناراض ہیں بہت ڈیپ لی تو آپ کو اگر وہ شخص پسند نہیں ہے تو اس کو معاف کر کے گویا اسے حیران کر دے یعنی اس کا بدلہ معاف کر کے معاف کر کے اس کو شوق کر دے یہ اس کا بدلہ ہے آپ کو خود نہیں پتا وہ آپ کو خوش دے کے شاہر اتنا خوش نہیں ہوگا لیکن آپ خوش رہو گے اس میں آپ آپ کو رشد ملے گی کہتے ہیں نا کوئی آپ کے ساتھ برا کرے ٹھیک ہے وہ آپ کو ڈیمیج کرنا چاہ رہا ہے اور آپ ڈیمیج ہو جاتے ہو تو وہ کامیاب ہو گیا کوئی آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے وہ آپ کو ڈیمیج کرنا چاہ رہا ہے لیکن آپ اس کو معاف کر رہے ہو تو آپ نے اس کی ظلم کے ذریعے اپنے آپ کو کیا کیا انہینس کیا آپ کی گروت ہے اس میں آپ کی ترقی ہے اس میں تو اس طرح کی ظلم جو ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ اس کو بھی اپنی ترقی کا ایک زینہ بناو